اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل تیجی آیا نو پنجابی لوکانو پنجابی بچ ویلکم کرنے آگے تیجی اے میرے دن دا ولوگ جب میں تاڑینا شیئر کریں گی تیجی پورے دن دی میری ویڈیو جو روٹین میں تاڑینا ضرور شیئر کریں گی تیجی امید ہے تو انہوں پسند آئے گی تیجی دوسرے میرے چینل نو سبسکرائب بھی کرو گے اگر میرے پنجابی والی ویلوگ اچھا لگ دیں تو میں انہوں نے ضرور دس سے آجے تو میں انشاءاللہ پنجابی چی ویلوگ بھی شیئر کریا کریں گے تو اردو چی بھی شیئر کریا کریں گے تو ہون آنے ہیں تھوڑی جی اردو تھے تو میرے میاں صاحب لے کے آئے تھے یہ بڑا ہی مزیدار سا کیرمل کیک فریش کریم پلس کیرمل کچھ ایسا ہی کمبینیشن تھا اور یہ بندو خان کا کیک ہے جو لوگ اس کا کیک ان کا ٹرائے کر چکے ان کو پتا ہے کہ ان کا جو ہے کیک اور ان کی چیزیں کافی زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتی ہیں تو لیکن یہ بس تھا کہ تھوڑا سا زیادہ میٹھا تھا شاید کیرمل تھا اس لئے زیادہ میٹھا تھا تو جی کیک تو وہ لے آئے میرے ہزبن تو میرے بچوں نے کہا جی اب بیشہ کسی کی ہیپی برڈن نہیں ہے پر ہم نے تو کیک ایسی کٹ کرنا جیسے سب کی ہیپی برڈن ہے تو کیک ایسی کٹ ہوا اور یہ دیکھیں جی سائیڈ سے آپ کو کھایا وہ نظر آرہا اگر یہ میرے چھوٹے چھوٹے جو تین چننے منہیں ہیں نا یہ کیک میں رکھ کے باہر گئی ہوں تو جب کچن میں آئی ہوں تو جی آدھا وہ کھا چکے تھے ان کو کریم بہت زیادہ پسند ہے اور یہ کھڑے ہوئے ہیں جی میرے چھوٹے چھوٹے تین چننے منہیں سے بیبی اور ساتھ ان کی جو بڑی بیانہ کی بڑی سسٹر میں اور یہ چھوٹے بچوں میں تو یہاں پہ جی آج ہمارے گھر میں بن رہی ہے بیف بریانی تے کنوں کنوں پسندے جی بیف بریانی تے لازمی کومنٹ سیکشن چھو دس ہے جی تے جی گوشتے جی سارا سمان جڑا پائی دا اوہ واکے میں رکھ دیتا جی انو پکا ناس تے تہو نا پکے گا تے گلے گا تے باکی دے مسالے پا کے تے سونا بڑا کر کے جی انو پونڈ لانگے پھر ان دی بناوانگے بریانی تے سندھی بریانی کنوں کنوں پسندے سانوں تے سندھی بریانی بہت پسندے لیکن جی میرے میاں صاحب نوں چکندی بریانی زیادہ پسندے تے جی مینوں تے بیف تی بریانی بھی پسندے تے چکندے بھی پسندے اللہ دا شکر ہے جی سدھ سادھے بندیاں جو لبدہ چپ کر کے کھا لئی تھا ادھر رام سے جی میں نے سارے مسالے ڈال ڈھول کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھوڑے دوڑ اور اس کو کور کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو بیف ہو گل جائے اور اس میں بریانی مسالہ وغیرہ جو جو چیزیں ڈالتے ہوں میں نے ڈال دی ہیں اگر میں پھر اس ویڈیو میں کہوں گے کہ اگر آپ چاہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی فل ریسیپی بھی شیئر کروں گے ابھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے جو ایک لیپس ایڈ کی ہے تو میرے بچے جو ماشاءاللہ سے بہت شور کرتے ہیں اس لئے میں نا وائس آور زیادہ تر کرتی ہوں کیونکہ جب میں جیسے جیسے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں ویسے ویسے اگر میں وائس بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کروں تو بہت زیادہ شور آتا ہے اور بچے بعض وقت لڑ بھی رہی ہوتے کیونکہ ساری ایک جتنے چھوٹے چھوٹے سے تو پھر اچھا نہیں لگتا دیکھنے والا بھی جو ڈسٹروب ہوتا ہے اور خود کو بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے جی بچے نے کی رولا پاتا اور یہاں پہ جی میں نے تیہ لگا دیا اور اوپر ڈال دیا ہیں جی زردہ رنگ اور لیمو وغیرہ کبھی ایک بار ڈال لیتی ہوں اور زیادہ تر میں لیمو آوائیڈ ہی کرتی ہوں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں وہ کھائیں تو فور ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر یہ ساری دوڑھ لاکھ جاند یہ ڈاکٹر ہیں پھر دمائیاں لے آلیا کسی تھاک جانے ہیں ماشاءاللہ چہار بچے ہیں تو پھر دمائیاں ایک بیمار ہوتا ہے تو پھر دوسرا تیسرا چوتھا سارے بیمار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفای کاملات آف فرمائے اور ہمیں بھی شفای کاملات آف فرمائے آمین اور ہمیں نا بہت زیادہ کھڑے کھڑے چاول نہیں پساند اس لئے تھوڑے سے جو انرم رکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں زیادہ ہی کھڑے کھڑے چاول کھاتے ہیں لیکن ہمیں وہ اچھا نہیں لگتے اللہ معاف کرے رزق ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن مطلب اپنے اپنی پساند ہوتی ہے یا ہماری مزدار سی جو ہے سندھی بریانی ریڈی ہے اور ساتھ ہی میں نے بچوں کے لئے بنائی تھی سپیگٹیز کھیمے والی تو یہ ہی کھیمے والی سپیگٹیز ہیں یہ بھی کافی زیادہ جو ہے یمی بنی تھی ہماری کافی ٹیسٹی تھی تو آپ مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو سپیگٹیز زیادہ پساند ہے یا بریانی اور باہر کا موسم دیکھیں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور موسم کافی اچھا اور تھنڈا ہے اچانک سے یہ سردی سے گرمی آئی ہے کافی زیادہ اور گرمی سے پھر سے موسم کافی زیادہ تھنڈا ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ مہربانی ہے جب بھی وہ برسا دے لیکن فصلوں کی آئی جو کافی زیادہ نقصان ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچائے کیونکہ آٹے کے تو پہلے ہمارے ملک میں لالے پڑے ہوئے ہیں آٹا تو ملنی رہا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ